کہ آپ اس بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں میرے سوال کا جواب دیں آپ جملہ کیا بولا تھا سیریس ہونا اور جہاں ترے پیچھے بیٹھا ہے چمونہ وہ چمونہ جو پیچھے بیٹھا ہے اس نے کیا بولا تھا کہ سیریس ہے یہی بولا تھا نا یہ تری اوقات ہے کیا بولا تھا جملہ کیا بولا جملہ بولنا اوقات کیا اوقات ہو نہیں ہمار بھئی کیا بات ہے لڑائی کرنے بیٹھ گئے اوہ چالا ہوتی کے بچے کل سیریس کا بچہ بار میں جاتا تمیز نہیں ہے بات کرنے کی تجھے عزت سے بات کر رہا ہوں بھاگ جا تُو بھی اور تیرا پیچھے والا بھی ڈیڑھ شنہ مجھے کہتا ہے کسٹمر ڈیل کر لیں تیرے گھر کے باہر بیٹھا ہوں میں پرنا ڈال کے کہ جو کسٹمر ڈیل کر لوں تیرے گھر کے باہر بیٹھا ہوں پرنا ڈال کے کسٹمر ڈیل کروں ڈیڑھ شنہ تجھے لگتا ہے تیرے پیچھے والا نے صحیح طرح چابی دے کر بھیجا نہیں ہوتی کے پتر دو کوڑی کے یہ آنکر بات کر رہا ہے عزت سے بات کرنی ہے جس نے کرنی ہے میرا بھائی سیریس ہے میں بھی سیریس ہوں سوال پوچھا ہے نا میں نے سوال پوچھا ہے نا تُو نے کہا دیکھ کر تو دیکھنا دیکھ کے بتا شورا سید بھائی سید بھائی سلام علیکم سید بھائی آمیر بھائی کب سے کئی زمانے سے میں ٹرائے کرتا ہوں میں میں ہنڈیا سے ہوں مومبہ مومبہ ہاں 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 روڑے ہاں ہاں یہ نا یہ آمیر بھائی ہے شیعہ ہیں دیان رکھئے گا اچھا یہ اپنی طرف سے نا مسلمان بن کیا ہے نا شیعہ کے سپیلنگ ٹھیک نا سنی کے ٹھیک باقی لوگ سمجھدار ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا جی میرا بھائی سید بھائی ارے میں یہ بولا تھا میں نے آپ کی ساری سٹرین دیکھتا ہوں اگر یہ کبھی یہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نے کئی بار بات کرنے کا سچا یہ جو ہے نا یہ ساناتنی لوگ بولتے ہیں یہ کوئی سوال ہے مسلم بڑے پیچھے میں بڑی تعداد میں یہ میں پوچھ رہا تھا یہ لوگ جو بولتے ہیں سوال کرتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں سوال یہ چین ہے یہ وہ ہے جب میں نے آپ کی سٹرین دیکھا اور اس میں سب میں نے بھی سرچ کیا رسرچ بھی کیا میں نے سب تو اس میں دیکھا کہ شیف پران میں باتاتا کلیر لکھا ہے کلیر لکھا ہے کلیر لکھا ہے ہاں ٹھیک ہے کہ سوال پوچھتے ہیں آپ یہ تو آپ انہیں شنگ دے رہے ہیں یہ تو تبدک کو پتا ہے ہاں بس یہی بات کرنا تھا باقی آپ کی آواز سب ڈیرک سننا تھا سید جی لگ ہی ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ سید بھائی ہمارے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے طور پر ریسرچ کی اور میں نے بھی یہ پایا کہ لنگ کا لب پینس ہی ہوتا ہے اور یہی یوز کیا گیا ہے تو سید صاحب نے دیکھے ریسرچ کی ہے ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ بھی ریسرچ کریں انسٹاگرام کے اور سٹریم اس وقت ختم ہو گئی ہے دو گھنٹے کی چل گئی ہے وہاں پر لہٰذا ہم سکپ کرتے ہیں اب یہیں پر لیں گے ہم دوستوں کو تو جو انسٹاگرام پر تھے دوست وہ یہاں آ جائیں ٹھیک ہے تو سید بھائی سٹیچ چھوڑ دیجئے گا تاکہ ہم نئے لوگوں کو لے سکیں بہت شفریہ اچھا جی عمر بن خطاب ہمارے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب جی عمر بن خطاب السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام پیارے بھائی جی حیرت عمر بھائی میں بالکل ٹھیک سر آپ سنائیں کیا چل درہا ہے کیا معاملہ ہے سوال کریں کوئی بات ہے کوئی گپ شپ ہے تو کریں تخدیر کیا ہے عمر بھائی پتہ نہیں سر وہی چاہیے تھا ہاں مجھے نہیں پتہ جی جی اسی کے بارے میں کال کیا تھا ہاں مجھے نہیں پتہ سر دیکھیں تخدیر کا تو مجھے سمجھ تب آئے جب مجھے پتہ ہو کہ کیسے وہ کام کرتی ہے اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کتنا رزق میری زندگی میں لکھا ہے موت کیسے آنی ہے ٹھیک ہے کیا معاملات ہیں کدھر میں نے جانا ہے کتنی عمر ہے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تو جب مجھے اس کا ہی نہیں پتہ تو تخدیر کا مجھے کیسے پتہ چلے گا واقعی مجھے نہیں پتہ واللہ ہوا علم اس کا مجھے نہیں پتہ کما حق کو ہو باقی کچھ سمجھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اردو پڑھ لیتے ہیں آپ ہاں پڑھ لیتا ہوں ایک کتاب ریکمنڈ میں اکثر کرتا ہوں مسئلہ جبر و قدر مولانا مدودی کی پی ڈی ایف میں ملے گی انہوں نے بڑی زبردست بحث کی ہے کمپیٹ جبریہ کے قدریہ کے دونوں کے دلائل رکھ کر اور پھر اس میں بیلنس اپروچ رکھی ہے قرآن و سنہ کی اگر آپ کو سمجھ آجا تو مزہ آئے گا نہ آئے تو تینشن ہی لینے کیونکہ اس پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اگزسٹ کرتی ہے اس کو سمجھنا اتنا خاص ضروری کوئی نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کے پیچھے پڑھیں گے تو اقبال نے کہا تھا عمل سے آری ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ ٹھیک ہے تو ہم تقدیر کا بہانہ کرتے ہیں اور عمل سالح سے آری ہو جاتے ہیں نیک کام سے دنیا کے کاموں میں نہیں ہوتے اسلام میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو تقدیر پر اتراز کر رہے ہوتے ہیں مگر صبح نکل کر روڈ کروس کرنے سے پہلے دائیں بھائی دیکھتے ہیں بھئی تو تقدیر کی وجہ سے نیک نیکی چھوڑ دی تو گاڑی نے لگنا ہوگا تب بھی لگے گی نا دائیں بھائی کیا دیکھ رہا ہے میں نے ان لوگوں کو تقدیر پر اتراز کرتے دیکھا ہے جو صبح صبح اٹھ کر چھ سات بجے پٹ پٹی کوکک مارتے ہیں اور جا کر دکان پر نوکری کرتے ہیں یہ جاپ کرتے ہیں بھئی تو تو کہہ رہا تھا تقدیر لکھ دی گئی ہے تو میں مسلمان نیک کام کیوں کروں تو بزنس کیوں کر رہا ہے وہ بھی تو لکھا ہوا ہے یہ ساری تقدیر نیکی کے کام پر یاد آنی ہے دنیا کے کام پر تقدیر زیروہ جاتی ہے اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے بھئی یہ سمجھنا ہے ٹھیک ہے نا میرا بھائی ٹھیک ہے پیارے بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ تینکیو میرا بھائی عمر بن خطاب نام کی آئیڈیا مارے ساتھ تھی پیارے بھائی تھے میٹھے میٹھے اور راجہ جی نے ہمیں جوائن کی ہے راجہ جی کو لیتے ہیں جی راجہ جی راجہ جی السلام علیکم والیکم السلام جی پیارے بھائی جی کیسے ہیں میں ٹھیک سر حکم کریں چاہے ایک کوئسچن تھا نماز کے مطلق حکم کریں سر چاہے یہ نماز جیسا کہ کتنی ضروری ہے پانچ فقت میں پڑھنی ہے ہر عالم میں ضروری ہے تو اس کے حکمت جانی تھی کہ اس کی تفصیلات قرآن میں کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا اہم عمل تھا اور اتنا ضروری تھا جو دن میں پانچ دفعہ پڑھنا ہے اگر اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں آئی زبردست بڑا پیارا سوال ہے نماز ہو یعنی صلات یا اس جیسے دوسرے احکامات جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا تو ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور اسوہ وہاں سے ریلیمنٹ ہوتا ہے اگر خصوصی طور پر سپیسیفکلی صلات کو رکھا جائے کیونکہ اس کا تعلق تھا ادائیگی کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ تو اس لیے ضروری یہ تھا کہ اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے جو کہ اللہ کا رسول نے کیا تو اس لیے مجھے یہ چیز سمجھاتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تری طرف ذکر کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّلَ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں تُبَيِّنَا بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو اللہ نے ان کے لیے نازل کیا ہے یہ بڑا ضروری تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پریکٹیکلی کر کر دکھاتے تو نماز کی فرضیت قرآن میں آئی اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا اور وہ حدیثِ تواترہ کے اندر متواترہ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے بھئی یہ مجھے چیز سمجھ آئی ہے باقی حکمتیں جتنی مردی آپ ذکر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ تینک یو جزاک اللہ میرے بھائی احمد نواز جی بھائی میں کوشش کر رہا ہوں جن لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نیو ہیں فسٹم آیا تو ان کو پریفر کر لو جی احمد نواز بھائی والیکم السلام اگر میری غلطی کی وجہ سے کوئی بھائی پہلے بھی آیا اور وہ پہلے لے لوں کسی دوسرے بھائی سے تو مادر اچھاتا میرے پیارے بھائی آپ سنائے ایک چھوٹا سوال تھا میرا کریں سر جی یہ ماننا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ صحیح ہے یا اللہ ایک جگہ سے ہر جگہ پہ نظر رکھ رہا ہے ایسا مطلب تاویل ہو جائے گی یہ نظر اچھی نہیں ہے میں سمجھ رہی ہوں آپ کا یہ تاویل ہوگی یہ تاویل ہے جو کہ کئی ہمارے سکولرز نے یوز کی ہے یعنی ایون میں نے شاہ ولی اللہ محدث دلوی صاحب کو خجات اللہ البالغہ میں یہ تاویل استعمال کرتے دیکھا مگر یہ تاویل کی کٹیگری میں آتا ہے کہ آپ یہ کہیں اللہ حضرت کا موجود ہے تو نہیں وہ دیکھ رہا ہے وہ علم کے اعتبار سے ہے وہ سننے کے اعتبار سے ہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں مگر میں آپ کو honestly بتاؤں کہ یہ اس طرح کی بات کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اللہ کو قیاس کر رہے ہیں تاویل کی ضرورت تب پڑھتی ہے جب آپ کسی solution کسی solution کو نہیں اپنا پتے کوئی solution نہیں بن پتا کسی problem کا تب تاویل کی جاتی ہے جب ہم اس حقیقت کو جانے نہیں سکتے کہ اللہ کی ذات میں اور ہم میں فرق ہے obviously جس طرح سورہ شورہ کی آیت 11 میں کہا ہے تو ہم یہ کیوں کیاس کریں وہ ہر جگہ پر ہے یا نہیں ہے یا ادھر ہے ایسے ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے جہاں کہیں بھی تم جاؤگے تم اللہ کو پاؤگے ایک قرآن میں اللہ نے کہا ہے وہ تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اس کی حقیقت کچھ کہتے ہیں جی وہ علم کے اعتبار سے ہے دیکھ رہا ہے نظر رکھے ہوئے ہیں اس ساری چیزیں تعویل ہیں اس کو ایسے ہی رہنے دے جیسے اس نے کہا ہے وہ ہر جگہ ہے وہ ہے ہر جگہ ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں یہ قیاس شروع وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ کہیں کہ اللہ شاید ہماری طرح ہے نعوذ باللہ یہ سوال تاب اٹھتے ہیں جب ایک بار کہہ دیا کہ وہ ہماری طرح ہے اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے اچھا یہ بھی نہیں کہا ہماری طرح کہا اس کے مثل کوئی نہیں ہے اس کے مثل کوئی نہیں ہے جب یہ جملہ بول دیا نا تو آپ اللہ کے وجود سے متعلق جتنی صفات ہیں ان صفات کو ہیومن مائنڈ کے اوپر یا ہیومن پریکٹس کے اوپر اس کو کیاس کاری نہیں سکتے تو اسی لیے تاویل سے بچنا چاہیے حق کو ایسے ہی جیسے اس نے بیان کیا وہ چیز کرنی چاہیے ورنہ وہ سوالات پھر جنم لگتے ہیں اچھا کیسے ہے ایسے ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر اس سے سوالات اٹھانے شروع کر دیتا ہے وہ ادھر بھی ہے تو ادھر بھی ہے تو فلانا بھی ہے یہ اس رنگ کی چیز ہے ٹھیک ہے ابن تیمیہ نے ایک رسالہ لکھتا ہے رسالہ اتدموریہ وہ پڑھیں وہاں پر جہاں انہوں نے اسماوہ صفات پر بات کیے ہیں وہیں قدر پر بھی تقدیر پر بھی بات کیے اس میں ابن تیمیہ نے ایک بڑا شاندار نکتہ اٹھایا ہے فلسفہ کے ہاں جو کہ روح کے قائل تھے روح کے قائل تھے ان کے سامنے یہ سوال اٹھایا وہ کہتے ہیں روح ایک مخلوق ہے مگر آج تک انسانی شعور کما حق ہو اس کا فہم حاصل نہیں کر سکا اس کی انڈسٹینڈنگ کمپلیٹلی گرپ نہیں کر پایا روح کی حالانکہ مخلوق ہے اس سے سمجھ جائیں کہ جب مخلوق کو کما حق ہو روح کو آپ نہیں انڈسٹینڈ کر پا رہے کہ روح ہے کیا انسان کے جسم سے کیا ایسی چیز نکلتی ہے آرگنز تو وہی موجود ہیں ڈاکٹرز بھی زور لگا رہے ہیں وہ ایسی کیا چیز ہے جو اس کے اندر سے نکلی ہے کہ وہ مر گیا سوال ابن تیمیہ نے وہاں یہ رکھا کہ جب انسان مخلوق روح کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کے خالق اللہ کی ذات کو کیسے سمجھ پائے گا تو اللہ نے انٹینشنی کچھ مخلوقات کو ہیڈن طریقے سے یا کمپلیکٹڈ طریقے سے اس لیے ہیومن ابزرونس کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے کم علمی کم مائیگی کا یا اپنی ہیومن کیپیبلیٹی کے لیمیٹڈ ہونے کا اقرار کر سکے ایڈمیٹ کر سکے اور اس کو پتا چلے کہ یار اگر میں ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہا تو وہ تو ان کا خالق ہے اس کو کیسے سمجھوں گا چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ سائنس آج روح کو ڈسکس نہیں کرتی ویسے میں یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ ایک جیرمی جیرمی گریفت نامی ایک اسٹریلین بائیولوجس تھا اس نے ایک مومنٹ سٹارٹ کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سائنٹیفکلی ہمیں ایویڈنسز یا افیکٹس ملتے ہیں کہ سپیرٹ اگزسٹ کرتی ہے میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا اس نے پوری بک لکھی مومنٹ چلائی جیرمی گریفت اسٹریلین بائیولوجس تھا مگر چلیں سائنس یہ تو مانتی ہے نا کہ ٹائم اگزسٹ کرتا ہے سائنس اس کو فیل کرتی ہے اس کو ریلیٹیف کہتی ہے آئنسٹین نے اس کو پر بحث کی ہے یہ ساری چیزیں ہیں کیا ٹائم کو کما حق کو completely سمجھا جا سکتا ہے نہیں ٹائم کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک ڈیمینشن ہے آپ کی تھری ڈیمینشن سے اوپر کی ڈیمینشن ہے آپ اس کو کسی لیبارٹری میں کسی ایکسپیرمنٹل لیب میں ٹیسٹی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ جب ٹائم کو ہی آپ ایکسپیرمنٹل نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو اس سے اوپر کی چیز جو اس کا خالق ہے اس کو کیسے کریں گے اسی طریقے سے کاؤزموس کے اندر مختلف ایسی چیزیں ہیں جن کو سائنس ایڈمیٹ کرتی ہے کہ وہ ایگزیسٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے جیسے بلیک خول ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے وارم ہولز ہیں جن کو observe کیا گیا ہے ریڈیشنز کے ذریعے کیسے معاملہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ان کے خالق کو آپ سمجھ سکتے ہو کوانٹم لیول پر آ جائیں جو سب اٹومک پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے ویچول پارٹیکلز ہیں پروبیبیٹی کلاوڈ ہے سپر پوزیشنز ہیں کوارکس ہیں یہ تمام کوانٹم لیول کے اوپر ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ریالٹی کو مو چڑھایا ہے انہوں نے کہا ہے جو تم سمجھ رہے تھے ویسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے اچھا پھر 11 ڈیمنشنز کی تھیوری پیش کی جاتی ہے یعنی یہ میں بتا رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی روح ابن ایتامیہ نے مثال دیا اس کی مثال تو میں نے اس لیے دیا کہ جو شوک ہے جس کو پڑھنا چاہے رسالہ تدموریہ یا تدموریہ وہ پڑے مگر سائنس پہلے جو لوگ ہیں وہ خود مانتے ہیں اس چیز کو کہ کتنی چیزوں کی کمپلیٹلی کمپریہنسیو انڈرسٹینڈنگ نہیں کی جا سکتی تو خالی کی کیسے کرو گئے یہ ہی تمہارا کلیم ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے میرا بھائی ڈیکیو جی ڈیکیو احمد نواز بھائی ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر وسیم صاحب ہے اچھا سٹیٹ چھوڑ دیں جو بھائی بات کر لیں عمر خطاب بھائی احمد نواز بھائی سٹیٹ چھوڑ دیجئے گا میری ریکویسٹ ہے بھائی تاکہ نئے لوگ آسکے نا ان کو موقع دیں اپنا ڈاکٹر وسیم صاحب ہے جی وسیم بھائی ڈاکٹر وسیم بھائی ڈاکٹر وسیم بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام خیریت آمر بھائی جی جی بالکلی پیارہ بھائی جی جی بالکلی پیارہ بھائی اچھا ایکو آ رہی ہے اچھا ایکو آ رہی ہے میری سائٹ سے جی یوٹیوب یا فیس بک یا جو بھی اوپن کیا ہوئے اس کو بند کر لیں یا پھر ہیڈ فونس بغیرہ کوئی ایسی چیز ہے اس کو درہ سائٹ پہ کر لیں تاکہ ایکو نا اب آرہی ہے میری اواز جی 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 آپ ٹھیک ہے نہیں نہیں ایکو آ پھر بھی آپ ایسے کریں اس کا حل نکالتے ہیں ڈاکٹر وسیم صاحب آپ سوال رکھ لیں اس کے بعد مائک میوٹ کر لیجئے گا یہی حل ہے اس کے لابے آپشن نہیں ہے جی کر لیں آپ سوال کر لیں ڈاکٹر وسیم صاحب باری چلی جائے گی سر چلیں ٹھیک ہو گیا ایوو ہمارے ساتھ ہیں ایوو وی ایوو السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ جی پیارے بھائی ہمیر بھائی یہ شاید سوال ہی ہے کہ زیتون ایف ایم پی آپ نے اپنا ایک نمبر دیا تھا پلس نائن سکس اس کو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نمبر میں خیال سے ڈسکنیکٹ ہے وہ جس کا نمبر تھا نا اس نے مجھے عربی کے اندر گالیاں نکال لی ہیں اس نے ایک بار مجھے کال کی پتہ نہیں کیا کیا اس نے کال کی یا ایمیل کی مجھے کہتا ہے لیش انتا کذا واللہ انتا حامی لیش کذا میں نے کہا کی ہوگی میں کہا یہ مشکلہ پھر اس کو کہا میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتا ہے تو نے میرا نمبر کدھر کدھر دے دیا ہے دنیا کے کس کس کونے سے کالیں آرہی ہیں عامر حق سے بات کریں عامر حق سے بات کریں لیش انتا واللہ انتا کذا ما فی کوئس مننا مننا ما فی مننا مننا مجھے اتنا کرے ہو تو اس پر میں اس بچارے میں عربی اگر سن رہا ہے مالش یا خی آذر نہیں مالش ٹھیک ہے اس سے میں مذہر چاہتا ہوں اس بچارے کے ساتھ آتی ہو گئی آپ کا کوئی کونٹیکٹ یا کوئی ایمیل ایڈریس مل سکتا ہے سر ایمیل ایڈریس میں ٹکر چلا دیتا ہوں اپنا مل جائے اگر آپ کو تو یہ آگیا اپنا بینر آگیا حق آواز 26 ایمیل ایڈریس 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 کسکین کر medan اور میرا لیگ سر کوئی بس ایک سوال تھا پسانا میں پوچھیں گے چلیں tai اب دو تین سال سال پہلے کی بات ہے ہوا یہ کہ اب اس وقت یہ تھا کہ پاہندس لوگ سنا کرتے تھے دو دھائی سال پہلے تین سال پہلے پاہندس لوگ تھے تو وہ اکثر کہتے تھے امیر بھائی اسٹریم پتہ نہیں کب ہوتی ہے تو چلیں وٹس اپ ہم نے گروپ بھی بنایا تھا وٹس اپ کا اس وقت سٹارٹ میں نا تو میں نے اپنا پرسنل نمبر دے دیا اس میں گروپ میں ساتھ لوگ آگئے پھر بڑھنا شروع ہو گئے پھر جب مجھے ایک دو بندوں سے فرقہ واریت کی بو آئی سب سے نہیں سب سمجھدار تھے مگر مجھے الکی سی بو آئی میں نے وہ گروپ بھی بریک کیا اور اس کے علاوہ مجھے پتا چلا ہوئے پبلک میں آج کے بعد کبھی نمی دینا یہ میں نے وہاں سے سیکھا میں نے کہا پبلک میں آپ جب اپنا نمبر دیتے ہو توبہ 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 ہوئے 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 مجھے پتا ہے پھر رسط کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ توبہ اس کے بات تو میں نے اپنے بھائی اور اپنی فیملی کے فون سے بھی اپنا نمبر ڈیلیٹ کروا دیا میں نے کہا اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں آپ نہ رکھے تو اڈی میر بنی راتوں کو اٹھ اٹھ کے میں ڈرتا تھا اتنا میرے نمبر کا میس یوز ہوا کسی نے باتھروم میں لکھ دیا مساج کے لیے رابطہ کریں میں اگا لو بھائی مجھے کال کر کے لوگ کہہ رہے ہیں مساج سینٹر میں نے کہا وڑ گیا تیل لوا گئے ہو کھوتی کے پتروں کس نے یہ کر دیا اچھا پھر ایک آیا ہیلو سنا کیسی ہیں آپ میں نے اس کو کہا میں سنیارہ بات کر رہا ہوں سنا نہیں ہے یہ کس اللو کے پتھے نے میرا نمبر دیا ہے تمہیں نمبر میرا چل اب وہ کادیاں نہیں بھی تھے نا وہاں پر ان کا غصہ تھا وٹ تھا اچھا میرے پاس پھر کال آئے کال آئے اور جناب ڈریکٹ فون پہ میں کاٹ دوں میں بیزی تھا اپنی جوب شاپ کرنی کام کاج کرنا تو بھئے اس میں بیزی میں نے کال کارٹ دی اچھا میں نے کال کارٹ دی جناب تو وٹ سیپ پہ کال آئی میں نے اٹھائی تو مجھے آگے سے پتا ہے کہ کہتا ہے بندہ تھا مجھے آگے سے کہتا ہے تو میں کال کر رہا ہوں فون پہ کیوں نہیں اٹھا رہا میں نے اس کو کہا میں نے کہا بھائی میں آپ کے پیسے بچا رہا تھا آپ نے وٹ سیپ پہ کر لیا میں نے اٹھا لیا آپ کا نمبر باہر کا تھا کوئی جرمنی کا نمبر تھا میں نے کہا آپ کا بائر کا number تھا میں نے کہا اتنی دور سے call کر رہے ہیں تو میں نے آپ کی call card کے ووٹس اپ پہ اٹھا لی کہتا تیرے باپ کا پیسہ لگ رہا ہے میں کر رہا ہوں نہ call تو اٹھا نا فون چل دی کر اٹھا میں چپ کر کہا میں نے کہا اچھا بھائی کیا ہو گیا اٹھا تھا بھائی اٹھا تھا sorry بھائی میں نے اس کی ووٹس اپ پہ call کٹی اس نے مجھے فون پہ call کی اس کے بعد جناب اس نے مجھے مجھے کال کر کے ڈریکٹ نمبر پر میں نے کہا یار یہی گندے کام تو تو ویٹس ایپ پہ بھی کر سکتا تھا تو نے مجھے فون نمبر پہ کال کیوں کی کہتا ہے اس میں پیسے لگ رہے ہیں مجھے مزہ آ رہا ہے کہ پیسے دے کر تجھے گالیاں نکال رہا ہوں میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا یار تسلی کر میں نے لاؤڈ سپیکر آن کیا اپنی سائٹ سے میوٹ کیا وہ لگا گالیاں نکال نے تیری ماں کیے تو بڑایا تیری ایسی کی تیسی بڑا آمیر تیری بیسی تیسی بڑا بدماش لب تیری تینوں میں تینوں بڑ دیاں گا تینوں میں جی کر دوں اس نے مجھے تسلی سے اپنا رانجہ رازی کیا میں ساتھ اس وقت نہ میں شوارما کھا رہا تھا میں باہر تھا کہیں تو میں ساتھ شوارما کھا رہا تھا ساتھ میں پی رہا تھا اپنا بہتا شوطر ہیار تھا پتہ نہیں پانی تھا کہ وہ پرانی بہت ہے تین چار سال پہلے میں نے جناب اپنا شوارما انجوائی کیا ساتھ میں ہستارا ریلاکس ہو کے اردگرد فارنرز بیٹھے ہوئے تھے کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ماں بہن کو گالیاں نکل رہی ہیں میں سکون سے بیٹھا ڈیٹ مٹی کا میں نے جناب لاؤڈ سپکر پر ڈالا سکون سے سون رہا ہوں ساتھ شوارما انجوائی کر رہا ہوں در دیکھ رہا ہوں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کتنی خوشحال دندگی گزار ہے میں نے گالاں پہنٹ رہی ہیں میں کو دیکھو کو ادھر ہس رہا ہے کو کپل آیا ہے کو فیملی آئی ہے بچے کھیل رہے ہیں مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں اکیلا بیٹھا میں برمچاری ادھر اپنا شوارما انجوائی کر رہا ہوں اور مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں تو اس طرح کا بھی experience ہوا اس کے بعد جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر میں نے کہا یہ چیزیں ایک حد تک تو ٹھیک ہوتی ہیں اس کے بعد یہ پھر آپ کو نقصان دیتی ہیں نقصان یہاں سنس یہ آپ کو slow down کرتی ہیں پرائیوٹ نمبر دے دو پرائیوٹ کالز میں لگ جاؤ یہ ان چیزوں میں یہ آپ کو slow down کرتی ہیں آپ کے mission میں slow down اس طرح کرتی ہیں کہ پھر آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہو اب آپ ان چکروں میں پڑتے ہو آپ کے study کا time آپ کا family کا time آپ کے اپنے job کے کام آپ کے اپنے personal معاملات وہ پھر slow down ہو جاتے ہیں پھر آپ اسی طرح پرائیوٹ میں جھگڑتے رہ داتے ہو اس لئے میں نے ہمیشہ دوستوں کو کہا اپنے ER sergeant جو channel چلا رہے ہیں ان کو بھی request کرتا ہوں دوستوں کو بھی جو جو کام کرتے ہیں یہ میں آپ کو اپنے experience سے باشیر کر رہا ہوں اپنے آپ کو یہ private life کے اندر اپنی family کو time دے دو یا اپنا کوئی کام یا پڑ لو یا کوئی باہر کوئی اپنا business کر لو یا کوئی جو بھی چیزیں ہیں اس طرف دو چیزیں time بجائے اس کے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہر کمنٹ کے اندر گسے ہوں گا ٹکا 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 کمنٹ ہوں گے اندر انگلیاں دے رہے ہیں انگلیاں دے رہے ہیں پاس ایک کمنٹ کر دیا با ٹھیک ہے جانے دو اس نے وہ پتانے کدھر پڑا ہوئے تم کدھر tension لے کے بیٹھے ہو کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کمنٹ دیکھ کے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ہمیں کو دیکھ ہی نہیں رہا ہمیں کو کمنٹ ہی نہیں کر رہا لہذا بند کرو اس طرح ہو جاتے ہیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ان چیزوں سے پھر بھائی ہمیں نے تو یہی سیکھا کہ جناب دوری اچھی اچھا جی ہمارے ساتھ محمد منیر بھائی جڑے ہیں جی محمد منیر بھائی کو لے لیتے ہیں جی یہ سٹیٹ خالی کریں جو پہلے آ چکے ہوں ہیں سٹیٹ خالی کریں جی سلام علیکم وعلیکم سلام جی پیارے بھائی وعلیکم سلام بھائی پیڑے استاد محترم استاد محترم مکیڑے برادر محترم برادر محترم کہہ لیں اچھا لگتا ہے استاد محترم کیس اینگل سے میں آپ کو استاد لگتا ہوں مجھے بتائیں تو صحیح میں لوگوں سے یہی پوچھ کے ٹھک گیا ہوں چلے آپ اپنی بات کریں ویلٹم کریں پیارے بھائی چلے وہ بھی میں آپ کو چھوٹی سی بات میں بتا رہتا ہوں ایک ٹائم پہ آپ نے ایک بندے کو کہا تھا یہ آئیڈیالوجی کا جنہ ہے جی اس کی بات اس طرح سے ثابت ہوئی ہے کہ وہ ضلیل انسان اور ظالم انسان ہر سلطان جیسے بندے کو کہہ رہے کہ ہم اس سے کچھ چیز سکتا ہے بتائیں کہ آپ کو استاد کیوں نہیں چلیں کوئی نہیں ایک گلتی کی وجہ سے دوسری گلتی تو نہیں نہ کرنی اگر کسی نے للو پنجو آدمی کو استاد کہہ دیا تو آپ نے دوسرے للو پنجو آدمی کو استاد تو نہیں نہ کہنا یہ فرق سمجھنا چلیں چلیں کوئی نہیں للو پنجو یہ اور گیم آپ کی آواز تو ایک بڑی دور سے آواز آ رہی ہے مائک شاید آپ نے جیکٹ میں رکھا ہے یا کدر لہاف رضائی میں کدر بڑیت رضائی کے بعد جوان آپ گشتہ کھائیں نا جی چلیں آپ کو ٹائم نہیں جا کرتا نہیں جا کرتا جو کہ میرے جیسے جن ہوئی کہ بچے کو اچھا آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی میرا بھائی پھر بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ سوال صرف آپ کا مہینہ نہیں سننا پبلک نے سننا ہے آپ آرہی آرہی سی جی 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 اچھا یہ کمنٹ آیا جی سوری کمنٹ آیا جی یہ کہتے ہیں جی خارش حرمان سے ڈیجیٹل بکاری پن تو بہت سے لوگوں نے سیکھا ہے لہذا اس کو استاد بے شرم ہی کہا جائے ٹھیک ہو گیا زبردست یہ بات صحیح ہے نکوی صاحب کی بات ٹھیک ہے جی سر اچھا امر بھئی اب آزائی جی جی سر اچھا امر بھئی ایک question ہے یا ایک controversial بات ہے جو آج کل میرے جی جن زی کی بچے کو بڑا confuse کرتا ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے اسے ہم نے فالو کرتے ہوئے ہم نے کس چیز کو مرد نظر رکھ اسلام کو اکامت دین کے لحاظ سے فالو کرنا ہے یا اسلام کو تذکیہ نفس کے لحاظ سے فالو کرنا کون سے والا طریقہ دیت رہے دونوں کا کمبینیش دونوں کی کمبینیش اس کی وجہ بتاتا دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں اکامت دین تذکیہ نفس کے بغیر ممکن دین لگی کہ اسلام کا مطمئن نظر کیا ہے اسلام کمبینیشن کا نام ہے کمپلیٹ پکچر کا آدھی نہیں تو جو ایک ایک اسٹریم پر گئے انہوں نے کہا بس اللہ اللہ کرو اور اپنے عمال ٹھیک کرو اور خان کا ہی سسٹم کی طرف چل پڑے اور ایک خاص مجالس کے انہوں نے ایک محول کو اپنے اوپر اوڑے رکھا اور باہر نکلتے تھے تو دنیا داری یہی سے دین اور دنیا یعنی یہ دینی آدمی ہے یہ دنیا دار آدمی ہے دین اور دنیا کا جو خلیج ہے جو دوری ہے وہ یہاں سے پیدا ہوئی اسلام کا مطمئن نظر یہ تھا کہ وہ کمبینیشن پیدا کرے گا اقامت دین بغیر افراد کے نہیں ہونے یعنی اسلام ایسی ریاست کا تقاضی تو نہیں کرتا جہاں بندے ہی کھڑا ہوگا تو جو بندے ہوں گے وہ بندے کیسے ہوں گے وہ تذکیہ نفس تو اقامت دین ڈیپینڈنٹ ہے تذکیہ نفس پر افراد پر اور افراد جو ہیں وہ اقامت دین کے تحت ہی تذکیہ نفس کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے اس کے بغیر ممکن نہیں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ضروری ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام تذکیہ نفس محول کے مطابق کرتا ہے محول کے مادیم سے محول کے ترور یعنی تذکیہ نفس ایسا ممکن نہیں ہے کہ باہر کا محول گندہ ہو ارد گرد سدے باب اور سدے ذرائع کا خیال نہ رکھا گیا ہو اور آپ کلیم کریں کہ میں جناب تذکیہ نفس کروں گا یہ ایک حد تک تو ممکن ہے مگر گناہوں میں پڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے محول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا یہی اس کی فطرت ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ اکامت دین کرتے ہیں اور دین کا نفاظ ریاست پہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جو تذکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں ان کو محول ملتا ہے ان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی بہتری کر سکیں تو یہ لازم ملزوم ہے اس کو آپ نے اس کا اخت رکھنا یہی وجہ ہے